اور یہ دیکھئے یہ جناس ٹیڈیم ہے اور یہ بھرا ہوا ہے کراؤڈ سے گراؤن کے اندر لوگ موجود ہیں اور یہ کیوں آئے ہیں یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر ٹیپ بول کا میلہ سجایا ہے ڈیس کریکٹرز عبد الرحمن اور محمد خلیل نے اور یہ میچ براہ راست جیو سوپر پر لائیو آ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ مارکور چیمپینز لیگ کا فائنل کھیلا جا رہا ہے جناس ٹیڈیم گجرہ والا میں اور یہاں ایک بڑی تعداد موجود ہے تماشائیوں کی اور زبردست مقابلہ یہاں پر جاری ہے ایگل آئیز اور سٹائیکنگ پینثرز کے دمیان سٹائیکنگ پینثرز کی ٹیم اس وقت پہلے بیٹنگ کر رہی ہے اور بہت ہی اندہ بیٹنگ کی ہے اور یہ آپ کراؤڈ کو دیکھئے یہ میچ ایپ ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہ کراؤڈ کو دیکھئے کہ یہ بھرا ہوا ہے جناس ٹیڈیم جو بہت عرصے کے بعد یہاں یہ پہلا ایونٹ ہے جو انڈر نائٹ سو رہا ہے اور تماشائیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے ہر طرف آپ کو سر ہی سر دکھائی دیں گے بونڈری لائن کے ساتھ اب بہت زیادہ یہ پریشر میچ ہے جس میں بے انتہا تماشائی موجود ہیں بڑا میچ ہے فائنل مقابلہ ہے اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کے مناظر بھی یہ آخری آورز کا کھیل چل رہا ہے پہلی ایننگز میں اور بڑے بڑے سٹارز یہاں پر کھیل رہے ہیں تیمور مرزا موجود ہیں اور یہ دیکھیں ایک زوردار چکہ لگا اور سماشائیوں کا شور آپ سن سکتے ہیں اپنات میوزک ہے سماشائیوں کا شور ہے اور ایک طرف یہ کھنے بھی بند رہے ہیں تو گجراوالی گجراوالا کے لوگ جو کرکٹ کے شدائی ہیں کھانوں کے شدائی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنے ان ہیروز کو ذات دے رہے ہیں یہ ڈگ آؤٹ ہے سٹرائکنگ پینثرز کا جس کے کپتان ہے تیمور مرزا آج میچ کی پہلی ہی بال پر آؤٹ ہوئے تیمور مرزا لیکن ان کے دیگر کھلاڑیوں نے بڑے اچھی پرفارمنس دی اور یہ دوسری جانب ڈگ آؤٹ ہے ایگل آئی کا اور یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہر طرف جناب تماشائی موجود ہیں بلکل بانڈری لائن کے ساتھ یہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے جنہیں سلامیہ نے باہر نکالا ہے اور اب گراؤنڈ کا یہ سکرین کے آگے بے انتہا ہزاروں تماشائی موجود ہیں اور ہم نے ٹیپ بول کرکٹ میں کبھی اسرا کا کراؤڈ نہیں دیکھا اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ٹیپ بول کرکٹ کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا انہائی بھی اندہ تاویش ہے پاکستان کے سابق ٹیس کریکٹر زمدر ایمان اور محمد قلیل کی اور جیو سپر اس کورنمنٹ کو دکھا رہا ہے اور یہ دیکھئے ایک اور شور ایک اور بانڈری لگی اور بے انتہا شور یہاں پر اور بس یہ گجرہ والا کے عوام کے لیے ایک یہ سوغات ہے ایک ان کے لیے یہ ٹریٹ ہے جس کا وہ پورا پائدہ اٹھا رہے ہیں یہاں پر میدان میں موجود ہیں حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ زیادہ تماشا ہی نہیں آئیں گے فوریٹ ایسو پیس کی وجہ سے لیکن ہر طرف ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو سر ہی سر اکھائی دیتے ہیں اور جہاں بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں وہاں پر یہ دیکھئے یہ بھی یہاں پر بھی تماشا ہی موجود ہیں سیڑھیوں میں کھڑے ہیں ہر جگہ آپ کو اور جو پنجاب پولیس کے نمائندے ہیں یہ دیکھئے یہ ان کراؤڈ کو اس کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سے ٹیس کرکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں عمران نظیر بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک زبردست ان میچ ہونے جا رہا ہے پہلی انینز اپنے خاتمے کے قریب ہے اور یہ اب کراؤڈ کا شور سن سکتے ہیں اور میچ کے اندر بھی گرمہ گرمی ہے اور گراؤنڈ کے باہر بھی بہت زیادہ انگامہ خیزی ہمیں دکھائی دیتی ہے بہت زیادہ جوشو فروش دکھائی دیتا ہے اور یہ ایسا ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے ابھی ٹیپ بول کرکٹ کو اس طرح سے کور نہیں کیا اتنے ہی کراؤڈ اتنے لوگ نہیں دیکھے کسی ٹیپ بول کرکٹ کے فائنل میں اور یہ بہت اچھی کاویش ہے اور اس سلسلے کو اگر یہ جاری رکھا جائے اور اور بھی لوگ اگر ٹیپ بول کرکٹ میں آئیں تو یہ کرکٹ بھی پرفیشنل بن سکتی ہے دوسری انینز میں جب دوسری انینز شروع ہوگی بلکہ جب میچ کے کتامی لمحات ہوں گے تو اس وقت بھی ہم آپ کو لائف دکھائیں گے ابھی اس سیشن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور دوبارہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی گجرہ والا کے جناہ سٹیڈیوم سے موسیقی